میں نے سوال آسکتا ہے کہ ہم نے اس کیس میں جو لیمٹ بنائی ہے وہ 30 سے 33 تک کیوں نہیں بنائی ہے 30 سے 32.9 تک کیوں بنائی ہے تو اس لی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آپے 30 سے 33 بناتے ہیں 34 سے اسے نیکس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض ویلیوز اس میں آپ کے فریکنسز سے مس ہو جاتی وہ اس میں شامل نہ ہوتی تو ان تمام ویلیو کو انگلوڈ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے یہاں سے 30 سے 32.9 اور پھر جو نیکس لیمٹ بنائی ہے وہ 30 سے 35.9 تاکہ تمام کی تمام ویلیوز جو ہماری اس ٹیبل میں گیون ہے وہ آپ اکاؤنٹ فار کر سکے ہیں فریقنسی ڈسٹریبیشن بناتے ہوئے اور یہ جو لیمٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آر انکلوسیف اور میوچلی ایکسکلوسیف لیمٹ ایک ویلیو جو آپ کی ایک لیمٹ کے لانس کیے وہ نیکس لیمٹ میں شامل نہیں ہے تو یہ ویلیو ایک دوسرے سے ملی ہوئی نہیں ہے تو اس چیز کا آپ نے فیال کرنا ہے کہ آپ کی تمام ویلیوز بھی اس میں شامل ہو رہی ہو اور آور لیپ بھی نہ کریں اب آپ نے جو فریقنسی ڈسٹریبیشن بنانے کے لیے اس میں آپ نے کلاسز کے ساتھ ساتھ فریقنسی تو لکھنی ہی لکھنی ہے اپنی آم آسانی کے لیے آپ یہ ٹیلی جو کولم ہے اس کو بھی فالو کریں گے آپ یہ کریں گے کہ جب آپ کاؤنٹنگ سٹارٹ کریں گے یہاں سے اگر آپ نے سارٹنگ کر لیا ہے تو that's very good and easy for you اگر آپ سارٹنگ نہیں کی تو آپ یہ کریں گے کہ جیسے آپ کی وہ ویلیو پہلی لیمٹ والی ویلیو آپ کی فال کرتی ہے جیسے فار انسٹنس یہ 30.1 ہے تو آپ یہاں پہ ایک ورٹیکل لائن برا کر دیں گے جب آپ اس سے نیکس سرچ کریں گے اسے نیکس ٹیٹا سرچ کریں گے اگر آپ کو اسی رینج میں کوئی دوسری ویلیو ملتی ہے جیسے کہ یہ 32.9 ہے تو اس کے لیے آپ ایک اور ورٹیکل لائن دراؤ کر دیں گے اور انہی ٹیلی کو کولک کرتے ہوئے آپ اس کی فریکنسی نیکس کولم میں منشن کر دیں گے اسی طرح آپ باقی کلاسز کے لیے بھی کریں گے اور جب آپ کی ایک کلاس میں فریکنسی پانچ سے زیادہ ہو جائے چار کے لیے آپ ورٹیکل لائنز فال کریں گے اور 5 کے لیے آپ ان لائنز کو کلاسز کر دیں گے اور اس کی آگے اس کی رسپیکٹیو فریکنسی مینشن کر دیں گے آپ کی جو جو ہم نے کلاس انٹرول ڈیسائید کیا تھا اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ٹوٹل کلاسز بنائی ہیں وہ کتنی بنائی ہیں 5 1,2,3,4 and 5 یہ 5 کلاسز ہم نے بنائی ہیں اور کس طرح سے بنائی ہیں 14.8 divided by 5 تو جو ہمارا انٹرول آیا تھا وہ 2.9 something آیا اس کو ہم نے راؤنڈ آف کر کے 3 انٹرول ڈیسائید کیا اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو انٹرول ہے وہ 30 سے لے کے 32.9 یہ 2.9 بنتا ہے یہ 3 نہیں بنتا تو جو اصل آپ کی باؤنڈریز ہیں کلاس باؤنڈریز وہ یہ والی نہیں ہے وہ یہ والی باؤنڈریز ہیں آپ اگر یہاں سے دیکھیں گے 29.95 32.95 یہ exactly 3 رینج بنتی ہے جو کہ ہماری انٹرول کی ویلیو آئی تھی تو یہ ویلیوز اس لیے لی گئی ہیں تاکہ بعد ویلیو آپ کی ساری ساری ویلیو ان کلاسز میں فال کرسکے فریکوینسز وہی ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹیبل میں کیلکلیٹ کی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آیا سیرف اور سیرف تو چینج آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاں پہ کلاس پاونڈریز ڈیفائن کی ہوئی ہیں now what is relative and percentage frequencies جب آپ نے یہ frequencies calculate کرنی یہ وہی frequencies ہیں جو آپ نے previously تہلے سے calculate کی ہوئی ہیں اب یہ relative frequency آپ نے calculate کرنی ہے اس میں simple آپ نے یہ کرنا ہے آپ کی رسپیکٹیو کلاس کی frequency divided by total frequency جیسے کہ اس case میں ہم نے یہ سامنے منشن بھی کیا ہوئی اس کلاس کی جو frequency تھی وہ 2 تھی اور جو total frequency تھی وہ 30 تھی تو آپ کے پاس جو relative frequency آئی وہ 0.067 آئی اور اگر آپ اس کو percentage میں convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو multiply 100 کر لیں اور یہ آپ کے پاس percentage value آگے اس class کی frequency کی بانتی ٹیبل میں بھی اسی طرح calculation ہے آپ کوئی بھی calculation لے لیں اسی pattern پہ کی گئی ہے اگر اب آپ اس data کو یہ جو آپ نے frequency frequency data بنایا ہے اس کو آپ represent کرنا چاہتے ہیں graphical form میں تو اس کے لئے ہم نے جو پہلا graph use کیا وہ histogram use کی ہے اس میں یہ کیا ہے کہ آپ کی یہ جو class boundaries ہیں یہ جو اس کی width ہے اس bar کی اس bar کی width اتنی ہوگی جتنی آپ کی class boundary کی width ہوگی اور اس کی height وہ ہوگی جو اس کی frequency ہوگی جیسے کہ پہلی case پہ ہمارے پاس جو class boundary ہے وہ 29.95 سے لے کے 32.95 ہے تو یہ اس bar کی width ہوگی اور جو اس کی height ہوگی وہ اس کی frequency respective frequency پہ depend کرے گی اب آپ یہاں سے note کریں ہمارا جو bar ہے جو graph ہے وہ 29.95 سے شروع ہو رہا ہے پہلا bar اور end کا پہ ہو رہا ہے 32.95 اور اس کی height کتنی ہے اس کی height exactly وہ 2 frequency کے equal ہے next جو ہمارا bar ہے وہ start ہو رہا ہے 32.95 سے اور end ہو رہا 35.95 پہ اور اس کی جو height ہے وہ کتنی ہے وہ 4 کے equal ہے اور 4 ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ کلاس میں ہمارے پاس یہ interval یہ class boundaries تھے اور یہ اس کی frequency 4 تھی تو آپ اس طرح سے یہ histogram ڈراؤ کریں گے histogram ڈراؤ کریں گے histogram ڈیٹا کی distribution کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کیس طرح سے distribute ہوا ہے یہ data distribution کیوں ضروری ہے یہ ہم next lectures میں دیکھیں گے اس کے بعد آپ فریکوینسی پولوگن اسی data کو use کرتے ہوئے ہم فریکوینسی پولوجن بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو mid point of classes ہے ان کو use کرنا ہے اور فریکوینسی کو use کرنا ہے فارل انسٹینس آپ نے histogram بنایا ہے اس میں ہم نے یہ کیا کہ mid point ہمارا یہاں پہ آیا ہے آپ نے یہاں پہ ڈاٹ لگا لیا دوسرا mid point یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ ڈاٹ لگا لیا تیسرا mid point یہاں پہ ہے اس کا mid point یہاں پہ ہے اس کا mid point یہاں پہ ہے آپ اس کو ایک line سے connect کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس جو بنے گا اسے ہم کہتے ہیں frequency follow gun اب آپ نے اس کی condition یہ ہے کہ یہ دونوں side سے close ہونا چاہیے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی تو اس کے لئے آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنی classes میں ایک class کا مزید اضافہ کریں گے اس سے پہلے اور ایک class کا مزید اضافہ کریں گے last class کے بعد اور ان کی جو dis interval ہے وہ اتنا ہی رکھیں گے جتنا ہی ان classes میں موجود ہیں جب آپ اسی frequency پولوگرنڈ کو ایک smooth line سے represent کریں گے تو اسے ہم کہتے ہیں frequency curve اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے یہاں پہ آپ کی جو steepness ہے وہ کام ہے جو یہ line ہے یہ زیادہ steeper ہے تو اس کو frequency curve کنان دیتے ہیں کم Corporation اور یا نایست کریں گے ، memorized ہوں کے بعد اچکی کریں گے کریں گے دو اور تک موسیقی